بلک کے اندر اس قومی یفجیتی کو پیدا کرنے کے لیے ان کانفرسوں کا اینعقاد کیا اور مجلس علماء پاکستان کے زیرے تمام یہ کانفرس اینعقاد پذیر ہوئی تو میں آج اپنے میڈیا کے تمام دوستوں کا جو یہاں سے کورج لے رہے ہیں اور عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں ان کا مشکور و ممنون ہوں اور میں پرنٹ میڈیا کا بھی مشکور ہوں اور جو ہمارے اخبارات کے یہاں لوگ تشریف فرما ہیں ان کا بھی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا یہ ذریعہ ہے عوام میں بات کو پہنچانے کا اور میں یہ چاہتا تھا ہمارے یہ دوستوں نے آج کا یہ پروگرام اینعقاد کیا کہ میں پریس کے سامنے بات کروں تو آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کا ایک عظیم جو ہے ہر جگہ سے مظاہرہ جو ہے جیسے آج اس سٹیج سے ہو رہا ہے ہر سطح اور ہر گلی محلے اور شہر سے ہونا چاہیے آئے مل کر آگے بڑھیں تعاون والالبرر والتقوی کا مستاق بنیں نیکی کے کاموں میں تعاون کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس مین فہ الناس تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے تو ہمارا کام کیونکہ امبیسٹر اپیس پوری دنیا میں پاکستان میں ہمیں کہا جاتا ہے ہمارا کام لوگوں کے درمیان وحدت ہے اتحاد ہے آئیں اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست کا عظیم مارڈل ہم بنانا چاہتے ہیں تو صرف وہ اکیلہ لیڈر پاکستان کا نہیں بنا سکتا بلکہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کر اس پاکستان کو مدینہ منورہ کی ریاست کا عظیم جو مارڈل ہے وہ بنائیں اور یہ جو چودہ اگست آ رہی ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہم اس کو اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لے کر منائیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم پاکستان سے کس طرح محبت کرتے ہیں وہ کہا ہے نا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے اور میں کہتا ہوں کہ اگر آمن ہوگا تو ملک میں استحقام آئے گا آمن ہوگا ملک ترقی کرے گا آمن ہوگا ملک خوش آل ہوگا آمن ہوگا ملک آگے بڑھے گا تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے من حیث القوم کہ ہم اس ملک کو لے کر آگے بڑھیں اللہ تبارک و تعالی اس کانفرنس کو جو اس وقت کوئٹہ پریس کلپ میں ہو رہی ہے اپنی بارکاہ میں قبول و منظور فرمائے میں چاہوں گا کہ ایک سے ڈیڑ منٹ ہمارے یہ جو رکفہ کا تشریف لائے ہیں ان سب سے بھی ہم بات کریں مگر ہم اٹھ کر ایک دفعہ اس سے پہلے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دنیا کو یکچیتی کا جو مظاہرہ ہے وہ کوئٹہ کے اس شہر بلوستان کے شہر کوئٹہ سے ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم سب پاکستان کے پرچم کے سائے تلے ایک ہیں ایک ہیں ایک ہیں آئیں مل کر ہم ذرا مظاہرہ کریں پھر ایک سے ڈیڑھ دو منٹ کی بات دو چار ہمارے جو احباب ہیں وہ کریں پاکستان زندہ بار پیغام پاکستان زندہ بار افواج پاکستان زندہ بار حضرات محترم یہ وہ یکچیتی کا مظاہرہ ہے جو ہم نے بلوستان کے صدر مقام کوئٹہ سے کیا ہے اور پاکستان پورے کو ایک میسج دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دینِ خدا اسلام قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اسلام کو سمجھنے کا جو ہر ایک کا سجدہ ہے وہ مذہب ہے مذہب دین سے کچھ اس طرح سے فرق نہیں ہے کہ میری سمجھ کسی کی سمجھ یہ اس کا مذہب ہے لیکن اسلام دین ہے ہم دین اسلام کے سائے میں وہ وطن جو لا الہ الا کے بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے جس کو ختم کرنے کے درپئے شیطانی طاقتیں ہیں انڈیا ہے امریکہ ہے اسرائیل ہے دیگر شیطانی طاقتیں پاکستان کو خوشحاب نہیں دیکھنا چاہتے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی دست و بازو بنے اس وطن کی تعمیر و ترقی میں خوی تقیباً چوراسی فیصد ہمارے معارف کے اسی فہم اسلام میں بھی ہم متہت ہے تھوڑے بہت اگر اختلافاتیں وہ جو زیاد میں ہیں اس کی طرف ہمیں تو جو نہیں دانی چاہیے چوراسی فیصد جو اتحاد ہے اور ہم سب اس سلسلے میں متہت ہیں اسی کو بدنظار قرار دے گا وطن عزیز کی طرف کی اور خوشحابی کے لئے کام کریں والسلام مولانا مولانا manual حق حقانی سر بسم��ع الرحمن الرحیم ایک تو چودہ اگست ہے جو پاکستان کا يومِ غذابی ہے اور وجود میں آنے کی تاریخ ہوئی معینہ بھی چک رہا ہے سب جانتے ہیں ہم کہ پاکستان دنیا میں ایک واحد ملک ہے جو اسلامی نظریت کے بنیاد پر قائم ہوا اور ہندوستان کی تقسیم کے وقت نعرہ لکھتا رہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ چوتر سال گزرے ہیں ووجود ہم عملی طور پر اس کو ایک مثالی اسلامی ریاست نہ بنا سکتے ہیں چلو جو ماضی میں جو ہوا ہوا لیکن اب تو ہمیں عاہد کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ایک خلاحی اسلامی ریاست بنائے یہ بھی ایک تصدہ بات ہے کہ بقدر حصہ اور جسہ پاکستان کے تحریک میں اور آزادی میں تمام لوگوں نے حصہ لیا اس میں تمام مقاطب فکر کے عقابع علماء بھی شامل ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کراچی میں علامہ شدیر احمد عثمانی نے پاکستان کی جھندے کو سربولند کیا اور ڈاکا میں مولانا زفر احمد عثمانی نے الحمدللہ پاکستان کے لوگ محنت کش ہیں اور ذہین ہیں قابل ہیں اسی لئے تو سارے دنیا میں موجود ہیں پھر پاکستان ایک گریٹ میں قوت بھی ہے فوج کے لحاظ سے بھی دنیا کے بڑے اطاقت ہے پاکستان جو ہمارے اندر خانی ہیں اس کو نکاریں بدیانتی کو ختم کریں امانت دیانت صداقت سچائی کے ساتھ منت کو آگے بڑھائیں اور جو علماء کے لئے ذمہ آئید ہوتی ہے کہ کوئی فرقہ کوئی مرتبہ فکر دوسرے کو ختم نہیں کر سکتا تو ہمیں باہنی رواداری کے ساتھ امر اور احترام کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے اور آج میڈیا کا دور ہے تو ہم جہاں جمعہ کے بیانات ہوں عام جلسے ہوں مجالس ہوں کسی بھی عنوان سے تو ہم امت کو وحدت کا پیغام دیں سیدنا حسین اور سیدنا حضرت علی کی زندگی میں ہمیں قابل قدر چیزیں نظر آئیں گی فاروق عاظم کا عدل اور انصاف اور رعب اور دب دبار دنیا اس کو کیسے بھلا سکتی ہے تو ہم صرف مقدس شخصیات کا نام ننے جو بھی ہم ہیں ان کے عملی زندگی اور کردار کو افنا ہے مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب پویٹر میں تشریف لائے ہیں بادشاہ علی مسجد لاہور کے خطیق بھی ہیں اس کی اپنی ایتیسیت ہے اور اس وقت مرکزی روائے کے حلال کمیٹی کے چیرمین ہے روائے کے حلال کا نظام دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے منظم طریقے سے جیسے پاکستان میں ہیں تو ہم ان کے کوئٹا میں آمد پہ ان کو خوشاندیت کرتے ہیں اور ملک کے اس حکام کیلئے اور مسلمانوں کے مقاطب فکر میں وحدت کے لئے جو یہ پورے ملک میں قریا تریا و بستی بستی گھوم پھر رہے ہیں کاؤشن کر رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مسائل جمیلہ کو بارابر فرمائے اور اس طریقے سے علماء میں اور امت میں اتحاب لگم عزق آمد پہ نو ٹھیک اللہ علیہ وسلم 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 انداس ان دماغو کم وارو کم عوضو کم حرام پانچ چیزیں انسان کے پاس ہے اس کی جان اس کا مال اس کی عبرو اس کی اقل اور اس کا اندریکٹ اس کا فید اس کا اپید علامہ شاتری نے بیان کی ہے کہ ان پانچ چیزوں کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجم یہ ساکت یہ نواز ہے یہ وزد ہے اگر انسانی دل میں انسانی جان مال اور اغنور ساری چیزوں کا احترام پیدا نہیں ہوتا ہے نبو نائی لاکھوں مانتا ہے نبو سب سب کو مانتا ہے یہ تو ہوا پاکستان کا مقصد اور آپ کو ضرور سمجھانا تھا دوسری بات کہیں امام حسید رضی اللہ تعالی اور حضرت علیہ وسلم انباب اتارنا وجہاں کہ ہم یہاں کیوں بناتے ہیں ساتھ سیاسی حکوم تھے جو چند رہے تھے حضرت علیہ وسلم کی ساری نمازیں ان کا حج ان کی ساری زندگی کی عبادتیں ایک کرم اور ان کا ان لوگوں کے ہاتھوں کو جنگ سے دونا جو رسول اللہ کے تشت پر پر آگے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تشت کی حفاظت اور تشت ہی ہمارے کے حیائی بتمنی اور ہماری معاشی استحسان کا ذریعہ ہے اس میں کسی فیرون کو کسی نورود کو کسی یزید کو اجازت نہیں دی اور آفوی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس تخت کی اوپر بھلت آگے پیٹھ گیا ہے تو ابھی شریف سے قرآن علیہ وسلم نے فرمایا سرداد تدار دستردسترزید انہوں نے سرد دے دیا لیکن یزید کی میں لیکن یہ ہمارے لئے کہ ہمیں اپنے دور کی فیرون یزید اور نورود کو پرچاننا چاہیے یہ الہِ لا کا مطلب بھی ہے یہ الہِ اما کا مصد بھی ہے فیض اس قول کی حقصان بھی ہے ایک ہی سختہ نبی قرآن بھی ہے ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے مدفید یہ ساتھ بھی ہے کس بھڑی 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 کس بھڑی 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 جو مسلمان کیے پھر قبضی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پر کریں؟ آپ نے کیے ڈاٹر داؤرماں صاحب کی لائے جا رہا ہے اب میں مولانا بازفلی صاحب سے کہوں گا کہ ذائر کیا کریں اور پھر تیس صاحب اور پھر آخر میں جوہاں مہر اللہ صاحب کریں پاکستان کی بکا اور سلامتی کے لئے ہم سب ایک ہیں مولانا عبدالطبیر آزاز صاحب جو مسکان قجر طمائز کی ہم پورے صاحب اور بائد کریں یہ چانیگ کی عبدالد رسلم کی ہر قورم پر موجود ہوتے جزاک ہوں موسیقی 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 مختصر ہے ان سے ہم کیوں دوستی کرتے ہیں یہ فکر اصل بات یہ ہے آج ازید اور تیرا سانچ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے کے یہ ذکر میں کچھ فرق نہیں ہے یہ بھی تھی جو حضرت حسن کو بھی دین کے نام پہ شیئے کیا ہے اور آج جو ہمارے رسیم و علماء کو شیئے کر رہے ہیں وہ بھی دین کے نام پہ کر رہا ہے لہٰذا ہم دنیا کے جس کونے میں جو بھی ظلم ہو ہم ان کے مخالفہ ہیں ہم ان کے مخالفہ ہیں ہم ان کا نام انڈیا ہو یا انگریکہ ہو دنیا کی جو سپر طاقت کفر ہو اسلام و پاکستان کے خلاف ہو ہم ان کے مخالفہ ہیں دوسری بات میں یہ قتل ہوگئے دوسری بات ہم چرمین صاحب خصوصی طور پر پورا متعظیم ہوئی کیا مشکول رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ان میں کوئٹہ آ کر تشریف رائے یہاں پہ ان میں مٹین کیا ہے یہ تو ہم پورا درستان کے خلاف سے حضرت صاحب کو مشکول ہے لیکن میڈیا نے کل جو ظلم کیا ہے کوئی ترج نہیں کیا ہے اس پیر کا مظلمات کرتے ہیں چتنے قراروں کم آئے ہونا چاہیے تو یہ تھا کہ سپریف تو کل تمام اخضارات کے مولادات خدیر آزاد صاحب کو ہونا چاہیے تھا لیکن یہ دو کرم دیا ہیں خواب دیا یہ بھی نہیں دیتا یہ تو کلی ضرورت نہیں ہوتا تھا آج بھی اگر یہی بستا رہا تو شاید کل ہم یہاں کے پریس کامپلز کے سامنے ہم مظاہر آنچوز کے کا میڈیا کی کامپلز نہیں نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ تمام پاکستان کے میڈیا نے آپ کی رہت حلال اور لیٹونک میڈیا نے تو تمام چینلز پر چلایا ہے پرنٹ میڈیا نے بھی ماشاءاللہ دیا ہے تو ہم پریس کے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں کریں گے پریس ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے پر ہم لے کر انشاءاللہ دو دے پریسکو ہمیشہ چلے گے 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 نہیں اگر آپ مجازم کے قمیرے میں جنبر ہی مجازم نہیں پڑھتے سنا دیں سمجھلائے رحمت محمد قومی اترکتی اور امن کانفرنس کے حوالے سے مختلف مسائلت کے درمیان ملی ارتباط پہلا نکتہ یہ ہے کہ یہ بڑی پرنشیبی کی بات ہے کہ چار ان مشتہ چار اشتوں سے پاکستان کو مسائلی مسائلی اور علاقائی بنیادوں کے بنیادوں پر آدمی ارتباط کا شکاہ کرنے کی کوشش کی لئی ہے جو کہہ حضور اللہ نقام ہو چکی ہے اب آخری کوشش شیعہ سنی بری بری دیو بندی سفی کے درمیان فسادات پیسہ کرنے کی سنسوش کی جاری ہے نمبر دو معلوم ہوا ہے کہ اسرائیل میں موسعب کی ایک خاتون کے لئے کامر سے فرقہ وارانہ مواد پھیلا رہی ہے یہ خاتون فرقہ وارانہ مواد سوشل ویڈیا پر بھیج کر بھیج کر شیعہ اور سنی شیعہ اچھا کے اندر پھل شیعہ اور سنی خلافات پیلا کرنے کی کوشش کر رہی ہے آج کس پروگرام کا مقصد اس سازش سے علماء کرام اور عوام الناس کو استحبال ہونے سے بچانا ہے اور فرقہ وارانہ خاتنے کے لئے تعاون لینا ہے اختلاف رائی رحمت ہے اور اختلاف پیدا کرنا زحمت ہے الحمدللہ حکومت پاکستان نے علماء کرام کی مدد سے کورونا وبا کی اسمم نے بند بانا اور یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ محرم الحرام کی آمد پر انتظامی افرام علماء کرام کو تلقیم کرتے ہیں علماء کرام کو چاہیے کہ وہ یہ کام کریں اس کے ساتھ سا پرغام پاکستان جو قومی تستاویز ہے وہ تو فتح اعلامیاں اور وہ تو فتح 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 ہے اور اس کی روشنی میں جو ضابطی اخلاق تیاد کیا دیا ہے جس کی قابی بیرخان جنرل صاحب کے پاس موجود ہوگی تمام مطابط بے فتح اعلام جنرل طریقے پاکستان موجود ہوگی یہ قومی و تو فتح اعلامیاں اس پیغام کو مسجد امامbارقہ خرص یہ ہے کہ ہر محرام و منبر کے ذریعے سے عوام تک پہنچا جائے اور پھر محرم الحرام میں قتل و غالت کے منسوبیں پردے کی آ رہی ہیں علماء کرام ہی اس ساتھش کو نکام بنا سکتے ہیں تاکہ دشمن کبھی بھی یہاں خون کی حولی نہ تولے اسی طرح علماء اکرام کو عالف عجوز سے بھی باخبر دنا چاہئے اینیس آجش اپریل تو ہزار ٹیس میں کی گئی جو کہ کرونا کی آرڈ میں یہ تھی کہ کرونا کے ذمہ دار مختلف مقاطب کے فرقوں پر ڈالنے کی کوشش کی گئی جسی الحمدللہ اور اکرمائی اکرام نے ناکام کیا جبکہ دنیا کی ہے کہ کرونا کا آواز پہنس ہوا کس ملک سے ہوا لیکن دشمن معنی اسلام نے اسے بھی تہبائیت کا رنگ گیا اور کہا گیا میری دواہر کے اللہ تعالی ہمیں ان سادشوں کو سمجھنے کی نوکی نصیفہ جزاکراللہ ہمارے صادم اللہ علیہ وآلہ 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 والاکرام اکرام کی تشک فرمائیں بے جی مزارتِ مذبہ اگور جناب مشاہد حسین سید صاحب بھی ہمارے درمیان تشک فرمائے سید مشہدہ علیہ السلام اور اسی طرح مفتی روزی خان صاحب بھی تشریف کرمائے ہیں اور مختلف علماء اکرام ادھر تشریف کرمائے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پریس کا ایک قائم ہوتا ہے اور آج ہماری جو بات ہے اور آج جو ہمارا ایک میسج ہے وہ بلوچستان سے الحمدللہ پورے پاکستان ہو گیا ہے اور میں مشکور ہوں اور میں چاہوں گا کہ اگر کوئی سوال آپ چاہتے ہیں کرنا وہ بھی کر سکتے ہیں پھر ہم دعا کریں گے مشکور ہوتی دعا کردھے اللہمان کا السلام ومن کا السلام تبارت ربنا وطالعی دیازل جلال والاکرام اے رب کریم ہمارے یہاں کوئٹہ میں اس قومی یقجیت یامن کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اے اللہ اپنی عظمتیں رفوتیں ہمیں عطا فرما اے اللہ یہ اشورہ محرم محرم الحرام کا مہینہ اور اس کا آغاز ہو گیا ہے اے اللہ جو شہادتیں اور ان سے جو ترس ہمیں ملتا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قیام آمن کے لئے محرم الحرام میں جو علماء اکرام نے محنت کی ہے اور ہر پلیٹ فارم سے علماء اکرام نے اتحاد بین المسلمین کے عظیم مظاہرے کیے ہیں اور پیغام پاکستان کو لے لے کر ہر جگہ پر پہنچے ہیں یا اللہ اس محنت کو اس کوشش کو قبول فرما اے اللہ اس ملک پاکستان کو ہر اندرونی اور برونی خطرات سے محفوظ فرما اے اللہ ملک پاکستان کو آمن عطا فرما اے اللہ یہ جو پولیس کے چوان شہید ہوئے کوئٹہ بند محکوں میں یا اللہ ان شہادہ کی مغفرت اور درجات کو بلند فرما اے اللہ جو زخمی ہیں انہیں شفائے کاملہ آجلہ مستمرد عام نصیب فرما اے اللہ دشمن کی جو سازشیں پاکستان کے خلاف ہیں اللہ تو اس کو نیست و نابود فرما دے اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے اے اللہ مودی کا جن نپاک اجنڈا پاکستان کے لیے ہے اور آج پاکستان کے علماء اور پاکستان کی قوم نے اس کو رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم اس کی ہر سازش کو نکام بنا دیں گے اے اللہ اسے تباہ و برباد فرما اے رب کریم یہ بلوچستان ہو یہ صبح خبر پخت خان ہو پیسو عبا پنجاب ہو صبح سندھ ہو صبح بلتستان ہو گلگت بلتستان ہو ازاد کشمیر ہو یہ سب پاکستان ہے اس کی حفاظت فرما اے اللہ اس کی حفاظت فرما اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما یہ اللہ یہ عشورہ معرم میں کانفرسے ہوں گی مجالس ہوں گی اور اسی طرح سمینار ہوں گے یا اللہ محبت اور عقیدت کے جو کا اظہار ہوگا یا اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق اتا فرما اور ان سب کی حفاظت فرما اے رب کریم ہمیں محبت وحد اتحاد کا پیغام عام کرنے کی توفیق اتا فرما اور آج کی ہمارے اس خوبصورت نشست کو اس خوبصورت قومی یبجیتی کانفرس کو جو کوہٹا پلوچستان کے صدر مقام پر ہو رہی ہے اور پریس کلب میں یا لیسے قبول فرما لے منظور فرما لے ربنا تکبل منہ انکا انت السمیرالین ایلا ہماری حکومت ہماری افواج ہمارے سپورٹ ادارے ہماری پولیس ہمارے تمام ادارے پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے جو کام کر رہے ہیں تو اپنی مدد اتا فرما اپنی غیبی نصرت اتا فرما اور ہماری ان دعاوں کو قبول اور منظور فرما ربنا تکبل منہ انکا انت السمیرالین و تب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علا غیر القیالہ میں واعتصموا بحبل اللہ جمعیوں ولا تفرقوں کی عملی تصویر بنا دے عملی تصویر بنا دے اور اس پیغام پاکستان کو ہر گھر کی آواز بنا دے آواز بنا دے و صلی اللہ تعالی علا خیر خلقین محمد و علی صاحب علمائی برحمتی کا یا اگم الرحیمی بہت بہت شکریہ تنا